شیعہ سے جو ہمارا بنیادی اختلاف ہے وہ فدق کے اوپر نہیں ہے وہ خلافت کے مسئلے کے اوپر نہیں ہے شیعہ سے ہمارا بنیادی عقیدہ کا جو اختلاف ہے وہ عقیدہ توحید کے اوپر ہے کہ انہوں نے اہل البعیت کو منی گوڈز بنا کے خدا کے مقابلے پر اپنا مشکل کشاہ اور حاجت رواں مان لیا جو قرآن کی ویلیشن ہے ایہاک نعبدو و ایہاک نستائیں نحج البلاغہ بے مولا علی نے جو خط لکھا ہے حسن ابن علی کے نام جس نے انقریب مر جانا ہے زندہ صرف اللہ نے رہنا ہے تو نے ہر مشکل ہر پریشانی میں اللہ ہی کو بکارنا ہے اور حسن یاد رکھنا اللہ کا جو دربار ہے یہ وہ دربار ہے کہ اس نے اپنا کوئی دربان بھی مقرر نہیں کیا اور سعید مولا علی نے کہا کہ اللہ تعالی کو اس حوالے سے بھی کوئی حاجت نہیں کہ تم کسی کا واسطہ اور وسیلہ ڈال کے اس کی طرف جاؤ ڈیکٹ تمہاری بات سننے والا ہے اگر مولا حسن کو مولا علی علی مدد نہیں سکھا رہے ایون مولا علی اپنا وسیلہ بھی نہیں بتا رہے جو وسیلہ کے نام پہ انہوں نے توصل کے نام کے اوپر استعانت کو ثابت کر دی ہے تو سرکار اب اس سے بڑی میں بات اور کیا بتا ہوں ناجل بلاغہ سے بتا دی اور اس سے بڑھ کر قرآن سے بتا دی اس میں واضح ہے کہ جو اللہ کے سوا کسی اور حسنی کے بارے میں عقیدہ رکھتا ہے کیا وہ اللہ کے ساتھ تم نے اس کو علاہ ٹھہرانا لیا ہے عقیدہ توحید قرآن و ناجل بلاغہ کے روح سے یہ شیعہ سے ہمارا بنیادی اختلاف ہے کہ اس کی کوئی جڑ آپ کی کتابوں میں موجود نہیں نہ قرآن میں نہ ناجل بلاغہ میں نہ بخاری مسلم میں اس کے اوپر تو بات کریں دوسرا عقیدہ اماموں کے بارے میں انہوں نے یہ جو کلیم کیا کہ کوئی اللہ اور مخلوق کا ڈیوائن ڈلیشنشپ ہے کہ اللہ تعالیٰ نبی الاسلام کی وفات کے بعد بھی امامت کیسے سرہ چلائے گا اور وہ اور گائیڈڈ لوگ ہوں گے اگر امام سے مراد یہ ایکسپرٹ لیتے ہیں کہ وہ قرآن و سنت کے سمجھنے والے ہیں تو سارے اماموں کو ہم مانتے ہیں لیکن اگر آپ مولا علی علیہ السلام یا باقی اماموں کے بارے میں کہیں کہ یہ ایک ڈیوائن ہے خدا کی طرف سے مقرر کرتا ہے تو یہ بڑا خطرناک معاملہ ہے کیونکہ ناجل بلاغہ میں مولا علیہ السلام کا خطبہ ہے اور رسول اللہ کی میت پہ انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ کی موت اگلے انبیاء کی موت کی طرح نہیں ہے آپ کی موت کی وجہ سے آسمان کا زمین سے رشتہ منقطع ہو گیا یہ ناجل بلاغہ میں لکھ ہے مولا علیہ کسی کشف کسی الہام کسی ڈیوائن ریلیشن کو اپنے لیے بھی نہیں مان رہے حضور کی افات کے بعد تو باقی امام تو شاہی کوئی نہیں جتنے بھی امام لوگوں نے کھڑے کیے جی سرکار یہ ہے بنیادی اختلاف ماتم بہت چھوٹی چیز ہے ماتم ہمارے نزدیک اتنا اختلاف ہے جتنا بریلویوں نے ملاد کے جروس نکالے ہوئے ہیں اس سے زیادہ ہم اس سے کوئی تغلیب نہیں ہوتی ہمیں اصل اختلاف ہوتا ہے جب توحید کے مسئلے میں امامت کے مسئلے میں آپ ایک پہلل میں عقیدہ کھڑا کرتے ہیں ہم اسے خدم نبوت کے اور توحید کے منافع سمجھتے ہیں معصومیت علی بھی یوں سمجھیں انبیاء تک رہ جائے گی ہم تو انبیاء کو بھی اس طرح معصوم نہیں مانتے جس طرح یہ لوگ مانتے ہیں ہاں سرکار بات یہ ہے انبیاء بھی جو معصوم ہیں وہ یہ معصوم نہیں ہے کہ انبیاء غلطی نہیں کر سکتے انبیاء معصوم یہ ہے کہ انبیاء گناہ نہیں کرے گے گناہ اور غلطی میں فرق سمجھئے گا قرآن میں آیا ہے کہ عزت آدم سے بھی غلطی ہوئی عزت یوسف کے بارے میں آیا ہے کہ وہ بھی عورت کا قصد کر لیتے اگر اللہ نہ بچاتا موسیٰ علیہ السلام سے بندہ قتل ہو گیا نبی علیہ السلام کے بارے میں آیا کہ غزبِ بدر کے قیدی چھوڑ دی انہوں نے غزبِ طبو کے موقع پر آیا کہ انہوں نے لوگوں کے بہانے قبول کر لی اللہ نے فرمیا ہے نبی اللہ کو معاف کرے آپ نے یہ کیوں کیا اور سورہ انفال میں تو آیا کہ اللہ نے آپ کو اور آپ کے ساتھیوں کو عذاب دینا تھا جو آپ نے غزبِ بدر کے قیدیوں کو چھوڑ دیا اتنے سخت الفاظ ہیں تو ظاہرہ اجتہادی غلطیاں ہوئی ہیں نبی کی معصومیت کا مطلب یہ ہے کہ نبی آج کی ڈیٹ میں معصوم ہے اپنی زندگی میں اگر اسے کوئی مس ہینڈلنگ ہوئی ہے اللہ کے ریفرنس سے تو اللہ نے اس کی ریمیڈی کی اس نے رجوع کیا اور آج کی ڈیٹ میں نبی کی جو تعلیمات ہم تک پہنچی ہیں وہ معصومیت والی ہیں نبی کا معصوم ہونا قطن یہ نہیں ہے کہ نبی ریبورٹ ہے تو اگر نبیوں کے بارے میں قرآن یہ کیدہ رکھ رہا ہے تو سرکار باقی تو پھر شاہی کوئی نہیں سیدھی اسی بات ہے اب اس معاملے کوئی ڈسکرس نہیں کرنا چاہیے یہیں پہ انہیں فکس ہو جانا چاہیے کہ حضرت چاروں کے چاروں خلفائر ایشتین آپس میں اچھے تعلقات میں تھے یہ سمجھیں فتنہ پھیلائے جا رہے جہاں سے بھی ہو اچھے تعلقات میں تھے جو اختلاف آئے ہیں وہ اس نویت کے نہیں جو ہی ہیں اس نویت کے نہیں ہیں مثلا یہ فدق کا مسئلہ آیا ہے لیکن مولا علی نے ایک سیکٹ کر لیا اور یہ بھی مسئلہ آیا کہ سکیفہ بنی سائدہ میں آج اگر ہم ماضی میں دیکھیں سیدنا ابو بکر کی خلافت جس طرح اسٹیبلش ہوئی بخاری میں خود خطبہ موجود ہے کہ حضرت عمر نے کہا کہ اس طرح دوبارہ کی بیعت نہیں ہونی چاہیے وہ بھی اس کو ایک کیٹسٹروفک کنڈیشن سمجھتے تھے ان کے بابا والا واقعہ وہ بھی سچا ہے کونسا ابو قحافہ میں رکھتا کیا حضرت عبق ہے والد کا نام ابو قحافہ تھا ہم مسلمان ہو گئے تھے وہ ان کا جو واقعہ ہے وہ سچا تھا کونسا واقعہ کہ بھی روکتے ہیں تم کیوں لے کے آئے ہوئی خلافت نہیں نہیں ایسی کو بات نہیں جا کے علی کو دے تو نہیں نہیں ایسی کو بات نہیں ایک آنی ہے ابو سفیان نے کہا تھا حضرت علی کو کہ آپ ان کے خلاف کھڑے ہو حضرت علی نے ایکسیپٹ کر لیا رنی فضل کا مسئلہ بھی جو بھی تھا ایکسیپٹ کیا یہ کہتے ہیں جی وہ امت کے وسیطر مفاد میں کیا امت کے وسیطر مفاد میں اس زمانے میں انہوں نے کر لیا آپ آج بھی کرنے کے لیے تیار نہیں ہو آپ علی کے شیعہ ہو یا بنو مئیہ کے شیعہ ہو دیکھیں جس سے علی کی لڑائی مرتے دم تک رہی ہے میری آج بھی اس سے لڑائی ہے بنو مئیہ اور جن کے ساتھ حضرت علی نے کمپرومائز کیا حضرت عثمان جو کہ بنو مئیہ سے تھے ان کے ساتھ کمپرومائز کیا ان کے لیے ان کی مفاد کے بعد دعائیں کی ہماری اس سے سلح امیر شام سے نہیں کی ہماری آج بھی سلح نہیں سیدھی سی بات ہے